تو نمازکار ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے سامنے آگئے ہیں میچ نمبر 37 کی فینٹیسی ٹپس لے کر جو لکھنا اور ممبئی کے بیچ میچ ہونے والا ہے اس میچ میں کن کن کھلاڑیوں پر آپ دعو لگائیں گے یہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ہم نے پلائنگ 11 دونوں ٹیموں کی آپ کے لیے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ فینٹیسی ٹپس میں دیکھیں سب سے بڑا سوال ممبئی کی ٹیم پر کھڑا ہو رہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم میں سے آپ کن کھلاڑیوں کو لیں گے تو پوری ٹیم میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن 11 کھلاڑیوں کو آپ چنیں گے سب سے پہلے دیکھیں وکیٹ کیپر کے طور پر آپ کو چننا ہے تو یہاں پر آپ کنٹن ڈکوک کو آنکھ بند کر کے چن لینا چونکہ عشان کسن تو میرے بھائی 15 کروڑ روپے لے کر بیٹھ گئے ہیں کام کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اسی لیے کنٹ ڈکوک کو آنکھ بند کر کے وکیٹ کیپر کے طور پر چن لینا باقی عشان کسن کے ساتھ کچھ نہیں ہے اب یہاں پر بلے باز کے طور پر آپ راہل کے ساتھ ضرور جائیں گے کیونکہ راہل کی فارم بہت بہتر ہے میں ہمیشہ آپ کو ٹپس میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب آپ اپنی 22 کھلاڑیوں میں سے 11 کھلاڑیوں کی ٹیم چنتے ہیں تو سب سے پہلے بہتر اوپنر کون ہے وہ دیکھئے بہتر ون ڈاؤن نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 ان سارے کھلاڑیوں کو ڈسکس کر کے تب آپ اپنی ٹیم بنائیں تو یہاں پر دیکھیں راہل روحی شرما بھی اس طریقے کی فارم میں نظر نہیں آئے ہیں پورے آئی پل میں تو یہاں پر راہل کنٹن ڈکوک یہاں پر تین نمبر پر آپ بریویس کو رکھ سکتے ہیں اوپر کے دونوں کھلاڑیوں پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے جس طریقے کی فارم رہی ہے یہ تین برلے باج آپ ممبئی کی طرف سے لے لیں اور یہاں پر آپ راہل اور کنٹن ڈکوک دیپک ہڈا یہ تین کھلاڑی آپ ادھر سے لے لیں تین اور تین چھے کھلاڑی آپ کے پاس ہو گئے ہیں اب آپ کے اور لاؤنڈر کے طور پر دیکھیں میرے حساب سے آپ شوکین کو لے لیں گے تو بہت بڑی ہے کیونکہ بہت بڑیا گیند باجی اس نے کھلاڑی نے کی ہے اور بلے باجی اس کھلاڑی نے بہت اچھی کی ہے شاندار طریقے کا کھلاڑی ہے ادھر سے آپ اسٹوینیس کو لے لینا اسٹوینیس اور کنال دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگی آپ اس کو لے لینا میرے حساب سے جو آپ کو بہتر لگی شاید اسٹوینیس میرے حساب سے بھلا چلنے والا اسٹوینیس کا شاید میرے حساب سے اسٹوینیس کو لے لینا تو بہتر ہوگا یہاں پر دیکھیں اب ایک کھلاری ہو رہا ہے یہاں پر اب کھلاری ہو گئے آپ کے ایک دو تین چار اور چار 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 آٹھ کھلاری ہو گئے ہیں آپ کے پاس اب آپ کو تین کھلاری اور چننے ہیں تین کھلاری میں آپ دیکھیں بمراہ کو وکٹ نہیں مل پا رہے ہیں گینباج اچھی کر رہے ہیں بمراہ لیکن وکٹ نہیں مل پا رہے ہیں اور فینٹیسی ٹیم میں اگر آپ کے گینباج کو وکٹ نہیں مل پاتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ اس کو لینے کا نہیں ہے وہ ویشٹ ہے آپ کے حساب سے تو بمراہ کو آپ چھوڑ دیں گے تو بہتر ہوگا میرے حساب سے یہاں پر آپ دینیل سیم کو آپ لے لیں گے تو بہتر ہوگا کیونکہ دینیل سیم وکٹ بھی لے رہے ہیں اور بلے باجی بھی کر رہے ہیں رن بھی بنا رہے ہیں تو یہ ایک آپ کے لئے پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے دینیل سیم کے طور پر کیونکہ دینیل سیم کو اگر آپ لے لیں گے تو بہتر ہوگا یہاں پر دینیل سیم اور شوکین یہ دو آپ کے پاس گیندباج ممبئی کی طرف سے ہو جائیں گے ویسے بھی ممبئی کی گیندباجی کچھ خاص کرشما کرنے ہی رہی ہے تو سب سے بڑی بات یہی ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پر ایک دو تین چار چار کھلاڑی آپ کے ہو گئے ہیں اب آپ باقی کس کو لیں گے یہاں پر آپ آویش خان کو ضرور رکھ لینا اپنی ٹیم میں آویش خان شاید آپ کے ٹیم میں بہتر پوئنٹ دے سکتے ہیں آویش خان اور ربی بشنوی یہ آپ کی پلینگ 11 ہو سکتی ہے اب آپ کو 100% کون سے کھلاڑی لینے ہیں میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں 100% آپ کو بتاتا ہوں تو ربی بشنوی 100% لے لینا آویش خان کو 100% لے لینا دونوں بہتر ہیں اس کے بعد میں آپ راہل کو 100% لینا ڈکوک کو 100% لینا یہ آپ کے چار کھلاڑی 100% ہو گئی اس ٹوئنیس کو بھی آپ 100% لے لینے تو بہتر ہوگا تین اور دو پانچ پانچ کھلاڑی آپ کے 100% ہو گئی بریویس کو 100% لینا سوریا کو 100% تلک کو پانچ اور تین آٹھ کھلاڑی آپ کے 100% ہو گئی یہاں سے آپ دینیل سیم کو اگر لے لیں تو بھی 100% دینیل سیم یا شوکین دونوں میں سے کسی ایک کو 100% لے لینا تو یہاں پر آپ کے ہوگئے پانچ اور چار نو نو کھلاڑی آپ کے 100% ہو گئے دو کھلاڑی آپ اپنے ویویک سے دیکھ لینا آپ نے مائنڈ سے دیکھ لینا کون سے آپ کو رکھنے ہیں کیونکہ یہ کھلاڑی آپ کو 100% لینے ہیں آپ کے درم ٹیم کے یہ کھلاڑی ہو سکتے ہیں بہتر اگر آپ نو کھلاڑیوں کو رکھ لیں گے تو آپ بہتر ٹیم بنائیں گے اب دیکھیں بات آتی ہے کیپٹن وائس کیپٹن کی کیپٹن وائس کیپٹن میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کنفیوجن ہوتی ہے کس کو کیپٹن بنائیں کس کو وائس کیپٹن بنائیں تو کپٹن وائس کیپٹن میں بھی میں آپ کو لوگوں کو بتا رہا ہوں کس کو آپ کیپٹن وائس کیپٹن responsibilities یہاں پر سب سے بڑی بات ہے میرے حساب سے شاید بریوس آپ کے لیے کیپٹن کے طور پر ایک متیل ہو سکتے ہیں ادھر سے راہول آپ کے لیے کیپٹن کے طور پر مصفیب متیل ہو سکتے ہیں بریوس یا پھر راہول آپ کے لیے کیپٹن کے طور پر بہتر حصابیت ہو سکتے ہیں اب بات اگر وائس کپٹن کی کریں تو ڈینیل سیم آپ کے لیے ایک بہتر وکلپ وائس کپٹن کے ادھر سے ہیں اور ادھر سے آپ کے لیے میرے حساب سے اسٹوینئس آپ کے لیے وائس کپٹن کے بہتر وکلپ ہیں شاید بہتر ہوں کیونکہ وائس کپٹن میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ایک بات بتاتا ہوں بیریفٹ میں تب رہتے ہیں جب وائس کپٹن آپ اور لاؤنڈروں کو بنائیں کیونکہ اور لاؤنڈر کیا ہوتا ہے نا گین باجی بھی کرتا ہے بلے باجی بھی کرتا ہے وہ دو طریقے سے آپ کو پوئنٹ دے سکتا ہے گین باجی بلے باجی اور فیلنگ میں اگر کیچ آ جائے تو بلے بلے ہے تو یہ ایک سب سے پلس ہوتا ہے اور لاؤنڈر کو اگر آپ وائس کیپٹن بناتے ہیں تو بہت بہتر ہے بلے باج کو آپ کیپٹن بناتے ہیں تو بہت بہتر ہے دونوں میں سے آپ خود چن لینا راہل یا بریویس کو آپ کیپٹن بنائیں گے تو بہتر ہوگا ادھر سے آپ دینیل سیم یا پھر سٹونیس دونوں میں سے کسی کو وائس کیپٹن بنائیں گی تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک ہماری فینٹیسی ٹیم تھی ہم نے آپ کو بتا دیئے کون کون سے کھلاری آپ کو ہنڈر پرسنٹ لینے ہیں باقی کھلاریوں کو آپ چوز کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اپنی سمجھ کے حساب سے تو آپ کا ہماری فینٹیسی پر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں